اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ پرگرام میں لازد وائز کسٹنر میں ہوں آپ کی اپنی جہاں فیرہ روز ہم ہوتے ہیں آپ کے ساتھ شام چھے سے ساتھ اور ہماری پرگرام کے ریپیٹ ٹائمنگ ہے دو پہر ایک سے لے کر دو بجے تک اسکلسٹرن نیشنل سیڈ اف کلنری آرٹس ان ہوتل منشمنٹ کی جانب سے جو ہی پرگرام ایک ارگنائز کیا گیا تھا آپ لوگوں کی اسکلس کو انہانس کرنے کیلئے کیا ہے پاکستان میں جو اسکلس بیس ٹریڈنگ سے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور جو ہماری یوت ہے صرف یوت ہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے نیکن لرننگ is never ending process آپ عمر کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں یا ملک کے یا انٹرناشنل لیول پہ آپ کسی بھی خطے میں چلے جائیں کسی ریجن میں چلے جائیں اسکل بیس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جیمانٹ ہمیشہ ہی ہوتی ہے یعنی کہ اسکل فل جو پرسن ہوتا ہے وہ ہمیشہ مارکیٹ میں ان رہتا ہے اور اس کی ویلی ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی یعنی کہ جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے تجربہ بڑھتا ہے اسی طرح اس کی ویلی بھی بڑھتی جاتی ہے کہا جاتا ہے نیک جی old is gold سو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ زندگی کے تجربے ہوتے ہیں اور بہت experience ہوتا ہے جسے ہم polish ہوتے جاتے ہیں اور وہی تجربے اور وہی تمام چیزیں اسکلز ہم اپنے juniors کو transfer کرتے ہیں تاکہ وہ بھی مستقبل میں اپنے آپ کو مستحقم بنا سکیں اسکلز پر اس ٹریلنگ لے سکیں اور ایک اچھے اور کامیاب جسے کہا جاتا ہے معاشرہ اور جو سلطنت ہوتی ہے اس کا حصہ بن جائیں اور اس کی success میں ایک بڑا رول پلی کریں سکلزن نیشنل سیٹھ آف کولنری آرٹس ان ہوتل منیشمنٹ کی ویب سائٹ ہے www.discussion.com اور ساتھ ہی اس کا نمبر ہے 0311 754557 اگین میں نمبر ریپیٹ کیے دیتی ہوں 0311 754557 آپ نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ہماری کسی بھی کیمپس کا وزیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جو کنسلسنسی ہیں کیوریز ہیں اس کو بھی ہم تک لاسکتے ہیں ہم سے آئی ایمیلیہ چیٹ چیٹ کیجئے اپنی کانسلنگ کرائی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ most of the time ہم اپنے بچوں کو خود نہیں سمجھا پاتے ہیں کہ جن کو ان کے لیے کریئر کی کونسی فیلڈ بہتر ہے سو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب ماباب جب بچوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے فیلڈ کرتے ہیں کہ جی ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے یا بچے جب ماباب سے بات کرتے ہیں تو سمٹائمز اتنا کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہوتا ہے بات کرتے ہوئے ہم ان کی بات کو سن نہیں پا رہے ہوتے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اور بیسکلی بڑا جیسے کہتے ہیں ہم مینٹل سٹریس میں بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں گھر کا مول بھی بڑا سٹریس والا ہو رہا ہوتا ہے اور اس دوران کوئی ایسی کوئی تیسرا جیسے کہا جاتا ہے دیپارٹمنٹ بیچ میں آ جائے تیسرا شخص بیچ میں آ جائے اور وہ آپ لوگوں کے بیچ میں ایک بریچ کا کام کرے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ اپنے کیمپسز کی بات کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں اور بچے ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں شیف بڑنا پیرنٹس کو لگتا ہے کہ نہیں جی یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے یہ پتہ نہیں ان کا کریر کہاں اس میں سٹائنڈ کرے گا ہم شاید پیرنٹس ہو کے بہت پیچھے کا کئی سوچ رہے ہوتے ہیں جب اس فیلڈ کو بہت زیادہ مارکٹ میں پروموشن حاصل نہیں تھی اور جو نئے بچے ہیں وہ ریسرچ کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں کتنا زیادہ اس فوڈ پرڈکشن کے کام کو پروموشن دی جاری ہے کتنی اس کی اچھی جو ہے ڈیمانٹ ہے اور اس کے کتنے سارے ٹریڈ ہیں جو جو کہ آپ آگے پرسو کر سکتے ہیں تو جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم جب بیچھے کمینیکیٹ کرتے ہیں ان پیرنٹس کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ یعنی سٹوڈنٹس کے ساتھ بچوں سے مراد میری وہ سٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو کافی حد تک جو ایک بیچ کی ایک ٹسل ہوتی ہے نا کہ جی یہ سمجھ نہیں رہا ہے یا ہم سمجھا نہیں پا رہے تو وہ ایک سلوشن نکلتا ہے ایک مسئلے کا حل نکلتا ہے کہ جی سکل بیس ٹریڈنگ کیوں ضروری ہے اور فوڈ پریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایدھر وہ بیک آف دی ہاؤس ہو یا فرینڈ آف دی ہاؤس ہو اس کی اپنی ایک الگ ویلیو ہے نیشنل مارکیٹ ہو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہو اور جب ہم بیچ کے ڈسکس کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کے ساتھ اور ان پیرنٹس کے ساتھ تو دے فیل سو کمفورٹ بہت ریلیکسنگ ہو جاتا ہے ان کے لئے ان باتوں کو سمجھنا انڈرسٹینڈ کرنا اب دیکھیں جی باتوں کو ابزورپ کرنا بینے ایک بڑی کوئی قوالیٹی ہوتی ہے اور یہ قوالیٹی سب میں نہیں ہوتی کہ آپ جب بات کر رہے ہوں اور آپ پیشنس کے ساتھ اس بات کو سننے سمجھیں ایدھر کہ وہ بات غلط بھی کر رہے ہیں سامنے والا موسٹو دے ٹائم ہوتا ہے ہم اگدم سے بیچ میں ٹوک دیتے ہیں کہ نہیں جی تم غلط کہہ رہے ہو یا تم غلط ہو no this is not the way you have to be calm you have to be polite and you have to be کہ کام لینا اپنے اس بات کو سننا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریاکشن ایسے ہی نہیں کوئی اگدم سے بڑا ہارش لی دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے سن کے سمجھے گئے دیکھیں جی بات ایسی نہیں بات ایسے تھی اور اگر ہم اس کو اس موٹ پہ ہم اس کو solution نکال لیں تو that is much better تو سامنے والا ویسی ڈھنڈا ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں سے جب کاملیکیشن آپ کر رہے ہو یا بچے پیرنٹس کے ساتھ کاملیکیشن کر رہے ہو تو کوشش کیا کریں کہ اپنے لہجوں میں نرمی لے کر آئیں اپنی بات میں تھوڑا وزن لے کر آئیں وزن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ہم facts and figure پہ بات کر رہے ہوتے ہیں مارکیج میں ہم جب research کے بعد بیچے ہوتے ہیں جب ہم نے study کیا ہوتا ہے تو ہمارے بات کرنے میں ایک value ہوتی ہے ایک وزن ہوتا ہے strength اگر ہم کہیں تو زیادہ بہتر ورڈ ہوگا اور ایک strength ہوتی ہے ہمارے بات کرنے میں so اسکلسٹین نیشنل اسٹیٹوٹ آف کلوری آٹس ان ہوتل منیشمنٹ نے آپ کے لئے یہاں بھی بہت آسانی کر دی کہ پیرنٹس آئیں اپنے بچوں کے ساتھ آئیں بچوں کے بغیر بھی آکے اگر self counselling جاتے ہیں پیرنٹس کہ جی ہمارا بچہ اگر اس فیلڈ میں آنا شاتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے کیونکہ پاس وقت ایسا ہوتا ہے ہم پیرنٹس ہوتے ہیں تو ہم ایسا فیلڈ کرتے ہیں ہم بچوں کے سامنے بات کیوں کریں so you have to come alone آپ صرف اکیلے آئیں بچوں کو بار میں آپ لے کر آجائیں پہلا آپ اپنی counselling session کر لیں کیا آپ کا بچہ جس ٹریٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہے کیا وہ اس کے لئے بہتر بھی ہے کہ نہیں so اس کے ساتھ نیشنلی زیٹ آف کلری آرٹس این ہوتل مینجمنٹ آپ کی وہ تمام باتیں دل کی بھی سمجھتا ہے جو آپ ہم سے نہیں کرتے ہیں یعنی کہ وہ پیرنٹس کے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے اور وہ بچوں کی بھی فیلنگز کو سمجھتا ہے کیونکہ بچے بڑا ڈیسپریٹلی اس فیلڈ کو اپنانا چاہتے ہیں لیکن یہ جو ایک جملہ ہوتا ہے نا امی سے سیکھ لو کہ تمہاری امہ چکانہ نہیں بناتی یا پھر سارے مسالی تو ہیں لاؤ میں سکھا دیتی ہوں یہ بڑا کی پیٹرن جملہتے ہیں میں سکھا دیتی ہوں میں تو بہت اچھا کانہ بناتی ہوں آپ لوگ بے شک بہت اچھا کانہ بناتے ہیں اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پروفیشنل سکلز کی جب ہم پروفیشنل کی بات کرتے ہیں تو ورد اس پروفیشنل اپنے آپ میں ایک بڑا ویلیابل ورڈ ہے جب پروفیشنل کی بات کریں it's say a lot a lot and a lot so آپ آئیے وزٹ کیجئے ہم سے بات کیجئے اور اپنے کریئر کی طرف ایک قدم بڑھائیں جس میں ہم سکلز بھی ہو نالج بھی ہو مختلف ملکوں کی سیر بھی ہو جائے باتیں ہو جائیں ان کی تریڈیشنز کی بھی بات ہو جائے اور آج ہم کیا بنائیں گے وہ بھی ہم بات کریں گے پہلے تو بڑا اچھا میچ چل رہا ہے میچ کی منازمت سے آتا ہوں میں نے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے گرین کوٹ بھی پہناوا ہے کہ جناب میں تو پاکستان کی اپنے ملک اوہ بسی ہمارا ملک ہے ہم سپورٹ کریں گے کیوں نہیں کریں گے اور جب یہ میچ جیت جاتا ہے تو پھر تو اور زیادہ سپورٹ ہو جاتی ہے ایک دم سے مرال ہائی ہو جاتا ہے ہمارا ملک جیت کیا ہے سو آج پاکستان کی سپورٹ میں میں بھی آپ کو گرین نظر آ رہی ہوں اور بات کرتے ہیں مہران مہران جو جانتے ہیں ہنر دلوں پر راج کرنے کا مہران سپائسیز بڑے ہی پیور ہیں بہت ہی ایرومیٹک ہیں بہت ویل بلینڈیٹ ہیں دیر ایز نو ایم ایس جی ایم ایس جی نام کی تو چیز نہیں ہے اس پہ اور انٹرنیشنل جو فوڈ سیفٹی کے سٹینرڈز ہیں ہسپ کی جو چیزیں ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے وہ مسالے بنائے جاتے ہیں اور مارکیچ میں آپ تک لانے سے پہلے ان کو پروپر طریقے سے جسے کہا جاتا ہے کہ جی ریسرچ کی جاتی ہے ٹیسٹنگ کرائی جاتی ہے اس سے مختلف کھانے بنائے جاتے ہیں جسے کہتے ہیں تیل بدل بدل کے بھی کھانا بنایا جا رہا ہوتا ہے مسالہ بدل بدل کے بھی کھانا بناتے ہیں ایک مسالے سے کوئی دس بارہ پندرہ ریسیپیز بنتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ مسالہ کہیں جا کے فائنل ہوتا ہے تو اس میں اپنے آپ میں بڑی سائن سے جب آپ ہمارے ساتھ آئیں گے بیچیں گے بات کریں گے ڈسکس کریں گے تو آپ سے اور بھی باتیں کریں گے ابھی تو ہم چلتے ہیں اپنی کچن میں کیونکہ آپ سے تو میں باتیں کرنے بیچوں گی تو باتیں ہی باتیں ہو جائیں گے اور کام نہیں ہوگا آرے یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں کون موجود ہیں میرے پاس اویس سید موجود ہیں اویس سید اویس موجود ہیں سید اویس موجود ہیں نام پلڑیا لگ پتہ نہیں اس کو کیمرے کا کونسا میرے بچے کو پیار ہوتا ہے مجھے آیسے سمجھ گیا ہے اپنا نام ہی الٹا بول گیا نہیں میں ایسے میں اپنا جو زیادہ دیشز کے ساتھ نا ہوں اویس سید زیادہ بنا اچھا ایسا ہے چلے ایسا بھی ہوتا ہے لیکن ہوا بہت اچھا ہے بھی مزی کی بات ہو گئی ہے تو اویس کیسے لگا اویسے تم دو دن سے آرہے ہو میں ہم بہت اچھا ایک پیرینٹس رہ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملنا ہے اور آپ پیس کرتے ہیں کیمرے کو تو فرس دے تو میں بہت زیادہ نروز تھا لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے بہتری آتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ آفاقہ ہو رہا ہے طبیعت ہے اور کافی لوگ یعنی کے اس پذیرائی کر رہے ہیں اس چیز پہ یہ تو ہے بہت ماشاء اللہ اپریسیشن ملتی ہے دیکھو اسکلسٹن نے بڑا پلیٹ فارم جو دیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس پہ وہ جسے کہتے ہیں کانفیڈنس ہائی ہو یہ سٹوڈنٹس ہیں دیکھیں انہوں نے کیمرے پہلے فیس نہیں کیے ہوئے ہوتے اور کیمرے ایسی چیز ہے جو اچھو اچھو کو نروز کر دیتا ہے تو اسکلسٹن کی پلیٹ فارم سے جب یہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے ایسا ہے پہلے دن تو اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی آواز نہیں نکل رہی تھی میں کھتا ہے میں مجھے نہیں بتا میں نے کیا کہا کیا کہا کیا نہیں کہا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا آپ سے بات کرنا میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹھا یہ تو ہوتا ہی ہے جب ہم کیمرے پہ کھڑے ہوتے جیسے جیسے آتے جاؤ گے اسی طرح کانفی ایکسپیرینس بنتا جائے مہتری ہوتا ہے اب تھوڑا ریلیکس ہے ویری گوڈ یعنی اچھا لگ رہا ہے آبی آنکے اچھا چھنا ریسیپی کیا ہے وہ تو بتا دو میں نے آئیل بیٹھا ہے ہم بنا رہے ہیں کریسپی اسٹیکی بیف بنا رہے ہیں اور الپینو پاپرز بنا رہے ہیں جو دونوں ریسیپیس کے لیے ہمیں پہلے کیا چاہیے ہم نے ایک واک میں ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل لیا اس آئل میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے یہ کھول دیں بھئی مہران کا گارلک پیسٹ میں سب سے پہلے فیلنگ بنا رہی ہوں جو ہم پاپرز ہیں جو ہمارے الپینو پاپرز اچھا لوگ سے جو الپینو پاپرز جو یہ سائلنٹ سو اچھا الپینو پاپرز سو ویر میکنگ دا الپینو پاپرز اس کی سب سے پہلے فیلنگ بنائیں گے یہ بیکٹ بنائیں گے مزے کی بات کیا ہے اس کا ہم دیکھ کر کے بنائیں گے اس کو بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے جیسا آپ پیری پری بائٹ بنا رہے ہوتے ہیں ڈیفرنڈ وہ بنا رہے ہوتے ہیں سو اچھا اچھا ڈیفرنڈ میں آپ کو ایک ہی مٹیریل کے ساتھ ملٹی ویرییشنز بتاتی ہوں چیزوں کی گھروں میں بنانے کے طریقے یہ مختلف ہوتے ہیں جب ہم انڈسٹری میں ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس سیم مسالہ رکھا اور ہم ان سے پانچ چھے آٹھ دس کھانے ایسے ہی نکال دیتے ہیں بیکز وہ ہماری ویرییشن ہوتی ہے چیزوں میں سو دیریز ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ہے جو ہم نے اس نے اچ کیا ہے اور ساکھ ہی ہم نے پانچ سو گرام ساری پانچ سو گرام ہمارے پاس سویا سویا سویے یہاں ہمیں سویا 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 یہ ہمارے پاس سویا 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 میہران کا میہران کا سویا سویا 8 ٹیبل سکون مہران کا یہ جو عملی کی چھٹنی ہے اس کو بے بیسی کے لئے آپ تیمرینٹس وہ بھی ڈال سکتے ہیں پیس یعنی عملی کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں ایک تیسپون سف ہمیں یہ چاہیے بہت زیادہ نہیں اٹھ کرنے ہیں ایک تیسپون ہی اس کو بہت زیادہ flavor enhancement دے دیتا اور ہوت سوز بھی ہے بہی یہ مجھے بہت 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 چلکتی ہے ش Viewers کے جو یاد رکھتے ہیں نا رسیپ کو یاد رکھنےً بھی بہت زبرزات چیز ہے در مہران چیز آپ requireよ ہوت سوزیوج کو محن+. جیس sequel ہے ہم نے اٹھ کیا ساتھ بے ہم اٹھ کریں گے ڈال سورے کلی مرچ کا پیوڈر ایک چوتھائے چاہیکا چمچ سبید مرچ کا پیوڈر ایک چوتھائے چاہیکا چمچ نمک حضب لذت حضب لذت میں ہے نمک ایک ٹی سپون اس کو ہم نے اس میں شامل کیا اور ہم نے اس کو کیا میک سور جب تک یہ پک رہا ہے آپ نے کہیں نیجوانہ ہماری ساتھ رہنا ہے ملتے ہیں چھوٹے سی بریک کے بعد جی ناظرین ورکم بیک یہاں دیکھیں یہ چکن تیار ہو گیا اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون مہران کا چلی کارلک بھی اٹھ کیا اور اس کو ہم نے نکال لیا اس کو ہٹا دیں یہ چاہی ہوگا شاید سپاچولا اب ہم اس میں کیا اٹ کرنے جا رہے ہیں ہم اس میں اٹ کرنے جا رہے ہیں کریم چیز یہ ہمارے پاس دو ٹیبل سپون کریم چیز ہے جو ہم اس میں مکس کریں گے اس طرح یہ دیکھیں کریم چیز ہم نے اس میں مکس کی اچھا اس کا فلنگ کا تھوڑا سا طریقہ اب میں آپ کو بتا دوں آپ یہاں پہ اویس جدیل دی پر فل کر لیجئے سو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو اللہ پینوز ہیں سو اللہ پینوز جو آپ نے فلنگ بنائی ہے اس میں آپ نے اس کو سیٹس کر کے بیچ میں سے ہاف کر لینا ہے اس میں ہم نے کٹ لگا سٹفنگ نہیں کرنی ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا ہم نے اس میں مکسٹر ڈالنا ہے بکوز اس میں چیز بھی جانی ہے باقی چیز بھی جانی ہے یہ چلا گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا جو چیز ہے اس میں آپ موزیریلا اور چیز بھی لے سکتے ہیں آپ کی شوائز ہے اگر آپ صرف چیز کھانا چاہتے ہیں تو صرف چیز لے لیجئے اور اگر آپ صرف موزیریلا اور سٹکی نس چاہتے ہیں تو آپ موزیریلا لے لیجئے چیز میں آپ کے پاس کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں آپ ارام سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں اس طرح آپ نے اس کے اوپر چیز رکھنی ہے اور یہ جو بریٹ کرم ہے ایمپورٹڈ بریٹ کرم لیجئے گا کسی اچھی برینڈ کریجئے گا وہ آپ نے اس کے اوپر اس طرح رکھ دینا ہے سو پہلے فیلنگ کر دیں اور پھر ایک دفعہ چیز رکھ کے اس کو وہ کرنے چیک ہے سو کر لیں گے بھی آپ پھر ہم اس کو بیک کرنا ہے پھر 180 رگری سلسیس پہ ہم اس کو پانچ سات منٹ کے لیے بیک کریں گے آپ جدیلدی یہ پروسس کر دیں تاکہ ہم آگے کام کی طرف آ جاتے ہیں یہ بریٹ کرم بھی لے لیا بیس آپ اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے جناب سو اب آ جاتے ہیں اگلی ریسیپی کی طرف اگلی ریسیپی ہماری کیا ہے بیسیکلی یہ جو ہم الیپینو پاپرز کہہ رہے ہیں اس کو ہم دوسرا نام سے بھی بلاتے ہیں کیا ہے جیدن عویز دوسرا نام اس کا کرسپی چیزی الیپینو پاپرز کرسپی چیزی الیپینوز بھی کہا جاتا ہے الیپینو پاپرز بھی کہا جاتا ہے دونوں نام ایک نام ہے آپ پریشان نہیں ہوئیے کہ جناب کے لکھا کچھ ہے ہم نے بول کچھ رہے الیپینو پاپرز اور کرسپی چیزی الیپینوز آر سی ہیں کچھ اگر ریسیپی پہ کوئی ویرییشنز کر کے اس کو دو اس میں ڈیوائٹ کرنا چاہے دو طرح کی ریسیپیز میں وہ بھی ممکن ہے لیکن بیسیکلی دیز آر سی ہیں اب ہم آجاتے ہیں اپنی اگلی ریسیپی کی طرف ہماری اگلی ریسیپی ہے کرسپی سٹیکی بیف بیسیکلی کرسپی سٹیکی بیف جو ہے یہاں پہ کرسپی بیف جو ایک ملتا ہے وہ بلکل الگ چیز ہے اور یہ بلکل الگ ریسیپی ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے یہ جو آپ کے پاس بیف ہے انجر کٹ کا ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر دوسرے کٹ کا بیف لیا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا میچ انجرائزر لگانا ہے اور اس کو اس طرح سلائسز میں نکال لینا ہے جیسے کہ ہمارے پارچے بنے ہوئے ہوتے ہیں پسندے بالکل الگ چیز ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا سلانٹ سوڑا سا کٹ میں نکالتے ہیں سو اس طرح کا بیف نکل کیا آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم سب سے پہلے کیا ایٹ کریں گے ہم اس پہ تھوڑا سا نمک ایچ کریں گے حضب اللذت حضب اللذت میں ہم نے ہاف ٹی سپول نمک لیا اور ساتھ ہم اس پہ استعمال کرنے جا رہے ہیں ایک چوتھائی چائے کا چمچ کالی مرچ پاودر ایک چوتھائی چائے کا چمچ کالی مرچ پاودر اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ سفید مرچ پاودر اور ہمارے پاس یہاں پہ سویا ساس موجود ہے دو ٹیبل سپون ہم اس میں سویا ساس ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں میران کا سویا ساس دو ٹیبل سپون ایٹ کر دیا اور اس کے اندر ہم لگائیں گے بھی کان فلاور تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون یہ اس کے مویسٹر کے اوپر تھوڑا سے ڈیپینٹ کرتا ہے مویسٹر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہم نے لکھا ہوتا ہے دو ٹیبل سپون سو چیزوں کے نا تھوڑا سے بیس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دو ٹیبل سپون لکھا ہے تو اس کا آگز مقصد یہ نہیں ہے کہ دو ٹیبل سپون جا نہیں ہے بعض اوقات میچ میں مویسٹر زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں ایک دو ٹیبل سپون ہمیں بڑھانے پر جاتے ہیں اور اسی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ میرے پاس دو ٹیبل سپون کون فلاہر ہے جو میں یہاں اٹ کروں گے اور اس کو ہم نے بیف پہ اس طرح میکس کرنا ہے اس میں ایگ یوز کر سکتے ہیں اس میں نہیں پیٹے اس والی ریسیپی میں ایک نہیں چاہے گا جو ہم دوسری ریسیپی بناتے ہیں اس میں ڈیپ فرائی کر کے اس کو نکال رہے ہوتے ہیں تو بیسکل ہم اس کو ڈیپ فرائی نہیں کریں گے یہ شیلو فرائنگ میں رہے گا اس پہ اگر ہم نے انڈر ڈال دیا تو وہ پھر اس کے نا جو ایک سکرمبلنگ سا جو ٹیکچر ہاتا ہے انڈے کا وہ آ جائے گا وہ ہم اس میں نہیں چاہیے اس کو ہم تھوڑے سے تیل میں ہلک ہلکا فرائے کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس میں جو کون فلاہر سائٹ پہ لگا اس کو آپ نے ہٹاتے جانا ہے اور اس کو میچ کے اوپر یہ دیکھیں بہت ایکزیکٹ اس کی یہ جو کونٹیٹی رہی بیف کی اور کون فلاہر سفید مرچ کا پاورڈر کالی مرچ کا پاورڈر اور میران کا سوئے ساس اس کا ہم نے ڈال کے اس طرح مکس ہیا سو اب آ جاتے ہیں اس کے اگلے سٹیپ کی طرف ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ہم اس پہ چلیو آئل بھی استعمال کریں گے لیکن پہلے ہم اس میں دو ٹیبل سپون آئل ایٹ کر کے جو پلین ہمارا کوکنگ آئل ہوتا ہے نارمل کون آئل ہو کے کنولا آئل ہو کسی میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس پہ ہم نے یہ ایچ کیا اس کو یہاں رکھیں اس کو اپنے سنت میں فرائے کرتے جانا ہے یہ تھوڑا کون فلاہر کی وجہ سے رجیسٹ کرے گا لیکن یہ خریسپی ہو جائے گا آپ نے اس کو کرنا اسی میتھڑ سے ہی ہے تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو یہاں پہ یہ جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچھے کون فلاہر کی جو اس چکینے ساری ہے یہ اس کو بہت اچھا فلاہر دیکھیں بعد ذلك ہم ساوس کے ساتھ اس کو سکراش کریں گے یہ اس کی ایک جسے کہتے ہیں فلاہر انہانسر کے طور پر اس کا وہ نکل کے آتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح تھوڑا فرائے کرنا ہے اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے یہ بھی اس کو جلدی خل کر دیں تاکہ ہم اس کو آون میں رلیں اس کے لابہ کیا ایکٹیوٹیز ہیں عویس کیا کرتے ہیں اچھا چلی آئل ایک چوتھائی کپ ہم نے چلی آئل بھی اس میں اچھ کر دیا چلی آئل بنانا میں نے پہلے آپ کو سکھایا تھا سو اس کو آپ نے اس کی ریسپی سے بنا لینا ہے چا کرتے ہیں عویس اس کے لابہ کیا ایکٹیوٹیز ہیں میں شاک بہت سارے ہیں آرٹورک کبھی ہے بہت زیادہ سکیچنگ کرتا ہوں ساتھ میں پینٹنگ وغیرہ یہ سب سے بھی ریلیٹڈ شاک ہیں سارے سوک اس لئے سیکھے تھے کہ کیا کہتے ہیں کہیں آگے جائے کچھ کام آجائے اور سوک ہوتا ہے تو ماندہ پروفیشنلی بھی اس کو زیادہ اچھا تو پھر ابھی کیا سکیچنگ وغیرہ کرتے ہیں پینٹنگ کرتے ہیں تو وہ سیل بھی کرتے ہیں لوگ آتے ہیں بنوالے موسٹلی ابھی سیٹ اتنا پروفیشنلی نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ ایک دو سکیچز بنا لیتا ہوں میں نے تمہارے سکیچز دیکھے ہیں بہت اچھے سکیچز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو سیل کیوں نہیں کرتے ہیں میں انشاءاللہ شروع کروں گا اس کا بھی بلکی کام کیونکہ تمہیں پاس ماشاءاللہ کلنری کی بھی بہت سارے وہ موجود ہیں کسٹومرز موجود ہیں سکیچنگ کے بھی وہ موجود ہیں تو اس کو اگر پروفر بزنس کا طور پر ہی کیا جا تو یہ وانٹ تینک ہے ہم ایک بہت اچھی اچھی انڈنگ کا زدیا بن سکتا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا فرائی ہوتا جا رہا ہے بہت زلدی یہ تینڈر بھی ہو جاتا ہے تو اس کو تقریباً پان ساتھ منٹ ہم نے فرائے کرتے رہنا ہے تاکہ یہ تینڈر ہو جائے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں اس پہ ایک کلر بھی آجائے فلیور بھی مرژ ہو جائے تو ہم اس کے پھر باپ کی ساوسیز آئیت کریں گے اس کو اب اس میں پرے میں رکھیں گے اور اس کو ہم بیک کریں گے تو پرے نہیں آئے اس میں رکھ دیں تاکہ پھر یہ بیک کے لئے چلے جائے اونٹ کے پر ہم نے الیمونیم فائل لگا دیا اسے الیمونیم فائل کے پر ہم یہ اسٹرکت الیپینوز رکھیں گے تاکہ وہ اس پہ چیز ملٹ ہو جائے اور جہا ہم نے بریڈ فرم ڈالے اس کو بڑا اچھا سا کلر آئے جائے اب اس میں اٹھا کے اس کو لائن سے لگا دیں اس طرح اس کو لگا دے جائیں اچھا یہ جو کرسپی بیپ ہے بسیکلی یہ چائنے میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے ان کی ون آف تی ون آف تی جو ڈیمانڈنگ ریسیپیز ہیں اس میں اس طرف آجیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اس کو بہت اچھے سے کیچ کر لیں اسٹیپ کو اچھا میں جن کے پاس اوان وغیرہ اوان وغیرہ پھر وہ اس کو کیسے ہیں پھر اس کو آپ دیکھیں پھر اس نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس دھر میں توا موجود دینا اس کو اسی طرح لگانی ہے اور اس کو پائپنگ ہوت کر لینا ایک دم سے جب وہ تکتا با گرم ہو جائے آپ اس کے پر یہ الوکینوز رکھ کے کور کر دینا تاکہ پھر وہ چیز ملد ہو جائے اور پھر آپ نے اس کو سافت کر لیں دیکھیں اس کو آپ میں یہ ہمارے پاس استکی بیف کے لیے چکن سوری بیف استکی بیپ کے لیے چکن نہیں ہو سکتا اگر اس ٹکی بیپ کے لیے سچکی بیپ کے لیے اس کو ہم نے ایک سافت کر ایسے میں اس کے ساتھ کوئی ویجیٹیبلز بھی بیک کر سکتے ہیں ہاں پھلکو زکینی آپ اس کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں بیک کر کے ایک پلانٹ کر سکتے ہیں اور اوکرا بھی کر سکتے ہیں اس کو رکھ دیں ایسے ٹی دیگری سیلسیس پہ ہم اس کو تقریباً تین سے پانچ پنٹ کے لیے ہم آون میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس میں چیز ملٹ ہو دیا گیا اور بہت اچھا سا کلر بھی آ جائے گا ہمارے پاس اسٹکی بیف کے لیے آپ نے دیکھا بیف ہمارا تقریباً تینڈر ہو گیا ہے تو ہم اس میں باقی چیزیں بھی آئد کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں چاہیے جناب ہوئیزن ساوس ہوئیزن ساوس ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون اس میں ہوئیزن ساوس جائے گا ایک ٹیبل سپون سویا ساوس مہران کا سویا ساوس وہ ہم نے اس میں آئچ کیا ساتھ ہمارے پاس شہد موجود ہے شہد ہم نے تقریباً ایک ٹیبل سپون اس میں آئچ کریں گے ساتھ ہمارے پاس مہران کا چلی گارلک موجود ہے ایک ٹیبل سپون مہران کا چلی گارلک اس میں ہم نے آئچ کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس مہران کا چلی ساوس موجود ہے ایک ٹیبل سپون چلی ساوس یہ بھی ہم نے سمیچ کر دیا ساتھ ہم سمیچ کریں گے اچھا دیکھیں جب ہم سوسیز ایٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی سوڈیم کا لیول اس میں ہائی ہو جاتا یعنی کہ نمک نکل کے آتا ہے یہ عوامی فلیورز ہوتے ہیں دیریز نیٹ کے جب ہم نے سوسیز ایٹ کیا ہے تو نمک پر تھوڑا ہلکا آت رکھیں بلکہ کوشش کریں پہلے چک لیں کچھ ریسیپیز میں تو نمک ڈالنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے سو آپ نے پہلے اس کو چیک کرنا ہے کہ اگر نمک ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ نمک ڈالنے کی ضرورت کریں گے درائیز آپ نہیں کریں گے یہاں میں بہت ہلکے ہاتھ سے نمک ڈال رہی ہوں یعنی ایک چوتھائی چاہی کا چمچ میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں بیکاوز میں یہ ریسیپی چونکہ پہلے بنا چکی ہو تو مجھے پتا ہے کہ اس میں تقریباً ایک چوتھائی چاہی کا چمچ کالی مرچ پاورڈر اس میں چلا گیا میرے پاس سفید مرچ کا پاورڈر بھی موجود ہے جناب اور یہ تقریباً آدھا چاہی کا چمچ سفید مرچ کا پاورڈر اس میں چلا گیا اچھا جناب اور یہ تل ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون میں اس میں تل ایچ کر دیئے ہیں اور اس میں تل کا تل بھی جائے گا تل کا تل یہ رہا تل کا تل یعنی سیسمی آئل سیسمی آئل دیکھیں سیسمی سیٹ اور سیسمی آئل دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فلیور ڈوائل میں آتی ہیں اور آپ کے کھانوں کو ایک دم سے بوسٹ فلیور دیتی ہیں چاہے وہ تھائی کیزین ہو چائنیز کیزین ہو جیپنیز کیزین ہو ہمارے تیلوں تیل جو ہیں ان کا استعمال بہت کم ہے لیکن اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں تو یہ تیل کھانے کو فلیور انہینسمنٹ کے لیے ڈالے جاتے ہیں بہت کم کونچی ٹی میں ڈالے جاتے ہیں اور بہت اچھا فلیور آتا ہے ہمارے تو تیل کا تیل سر کے لیے جو لگانے والا آتے ہیں بسکلی وہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو جو کھانے میں ڈالنے والا تیل آتا ہے جو کہ ایرومیٹک آئلز میں سے ایک ہے تیل کا تیل تو کوشش کریں اگر آپ کہیں سے وہ اچھا مل جائے تو آپ نے وہ لے لینا ہے ایک ٹیبل سپون اپنے اس میں کیا اچ کر دیا تیل کا تیل ہے اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا سپائیسی ٹچ دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جو ہمارے پاس چیلی آئل موجود ہوتا ہے اس کے نیچے جو چیلیز موجود ہیں اس میں سے آپ نے تقریباً ہاف ٹی سپون اس میں ایچ کر دینا ہے تو وہ آپ کا جو جو رکھائیٹ کلیور ہے جو ہمارے ہیں کہتے ہیں کہ جی سپائیسی کان ہے تو وہ آپ کو اچھیو ہو جائے گا فلیور تو یہ ہمارے پاس ابھی کوکنگ ہو رہی ہے اس کی تھوڑا سا اس کی باقی ہے تو اس کو بھی ہم کوکنے دیں گے اور راست میں پھر ہم اس میں پارسلے آئٹ کریں گے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے ہمارے پاپرز کی اچھا اس میں چیز تو ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کو کلر نہیں آیا اگر میں آپ کو یہاں دکھا سکوں یہ دیکھیں کلر نہیں آیا چیز کلر کہیں کہیں آنا شروع ہو گیا سو اٹھیکس پانچ منٹ اور پائیف منٹس ہمیں اور ریکائیٹ ہیں تو پانچ منٹ بعد ہمارا یہ بھی تیار ہو جائے گا اور وہ بھی تیار ہو جائے گا اگر میں اس کو ریکیپ بھی کر دیں گے اور پریزنٹیشن بھی کر کے بتائیں گے کہ اس کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے اور ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جی سکلسن کے کسی بھی کیمپس کو وزیٹ کرنا ہے سکلسن کے ویب سیٹ کو وزیٹ کرنا ہے www.sklson.com اور جب تک ہماری یہ ریسیپیز تیار ہو رہی ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہی ملتے ہیں چھوٹے سی پریٹ کے بعد جی ریسیرن ویلکم بیک یہاں دیکھیں ہمارا دوستی کی بیف ہے وہ تیار ہو رہا ہے آجھے اس میں کیا کرنے ہیں ہم نے جو سکیئر میں پیاز کٹی ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ دیکھیں اس میں پیاز ایٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ٹیمارٹر چلا گیا ہے اس میں اس ٹیمارٹر کو ہم نکال لیں گے واپس بکرز ہم اس بھی ٹیمارٹر بالکل نہیں چاہیے ہم نے کیوب میں کٹی ہوئی پیاز اس میں ایٹ کی اگر آپ چاہیں تو آپ بیل پیپر اس میں استعمال کر سکتے ہیں بلکل آپ کے پاس چوائز ہے بیل پیپر ڈالنے کی اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس میں ساتھ ساتھ سٹیر کرتے جائیں گے اچھا کچھ ریسیپیز ایسی ہیں جو ذرہا سیسے کہا جاتا ہے سوس کے بدلنے سے وہ پورا فلیور بدل دیتی ہیں جیسے اگر ہم اس میں بھی یہ جو ہمارے پاس تل کا تیل ہے اگر ہم یہ ایچ نہیں کریں گے اولو وائل ایچ کر دیں گے تو اس کا فلیور میں بلکل فرق آ جائے گا جو ہمارے پاس ایرومیٹی کوئل موجود ہوتے ہیں اس کی کالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بہت مائنر کانٹیٹی بھی آپ کے پورے کھانے کا فلیور بدل دیتی ہے سو اس کو ہم چولا بند کریں گے ساتھ آ جاتے ہیں اپنے پاپرز کے پاس یہ تیار ہوئے ہیں کہ نہیں یہ تھوڑا سا ٹائم بھی ہے ہاں تھوڑا سا بھی اگر اچھے آپ کو لگے کہ آپ کے اون کا ٹیمپریچر آپ کے اونیٹی پہ بھی رکھا ہے اور آپ کو لگے کہ اس میں ہیٹ کم جنریٹ ہو رہی ہے تو اس طرح کے ٹولز آتے ہیں جس سے آپ جو ہیٹ ہے اس کو جج کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس جو تھرمومیٹر ہیں اون تھرمومیٹرز الگ سے بھی مل جاتے ہیں اگر آپ کے جو اون ہے اس کے اوپر سرحاں سے ہائی لائی جیٹلی ٹائم یا پھر ٹیمپریچر مینشن نہیں ہوتا یا پھر فین کے آپشن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو کہ مینشن ہے کہ اوپر اور نیچے دونوں کا فین میں نے آن کیا وہ ہیٹ آن کی بھی ہے اور فین بھی آن ہے اگر آپ کے پاس ہیٹ کو پراپر جو کہتے ہیں نا گیج اس کا جو نوب ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہیٹ کتنی ہے آون میں کبھی کیک بہت جل جاتا ہے کبھی بیکنگ کا آئیٹم چکن کچھی رہ جاتی ہے تو آپ نے وہ تھرمومیٹر لے کر آنا ہے نارمل تھرمومیٹر مت رکھ دیجئے گا جسے ہم بخار چیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وقت پس میں وہ ٹوٹ جائے گا وہ نہیں بیار کر پائے گا اس کے لیے آون تھرمومیٹر بلکل الگ آتے ہیں وہ آون تھرمومیٹر آپ نے اس میں رکھنا ہے تو اس کا ٹیمپریچر بلکل صحیح بتائے گا تم نے دیکھے آمیس وہ تھرمومیٹر جی ہم اس کے لیسٹر میں پروبر دکھایا گئے تھا بتایا بھی گئے تھا اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں آپریٹ کس طرح پرنا ہے کوئی بھی چیز جو ہم بنا رہے تو اس کا کتنا لیوین ہونا چاہیے کہ وہ کتنے اس پر بن سکتا ہے سو آپ نے اس کے ذریعے اس کی ہیٹ کو آپ نے گیج کرنا ہے اور پھر آپ نے اس پر کوئی بھی آپ جو کھانا ہے کوئی بیکنگ کا آئیٹم ہے کوئی بھی چیز آپ اس میں بیک کریں گے تو آپ کی کبھی بھی کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوگا سو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بڑی ہیلپ فول ہوتی ہیں آپ کی روٹین میں جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا کھانا خراب نہ ہو سو ہمارے پاس یہاں جو سٹیکی بیف ہیس کو ہم نکالتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اور یہ بہت کوئیک بننے والی ریسیپیز ہوتی ہیں کوشش کیا کریں کہ گھر میں ایسے کھانے بنائیں جو کم ٹائم میں بہت اچھے تیار ہو جائیں اور آپ کی محنت بھی کم ہو اور واوا بھی زیادہ ہو تو کیا ہی باتیں کہ کھانا گر ایسا بن جائے تو سکلسن کے پلیٹ فارم سے آپ کو بڑی سہولت ہو گئی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں جو بہت کم وقت میں بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہیں انڈرکٹ کا گوشت آپ لاکے رکھیں گے اس کو اس طرح سلائسز میں بھی کر کے رکھ دیں تاکہ اور آپ کو آسانی ہو جائے کہ جب آپ کو ریسیپی بنانی ہو آپ اس کو تھوک کریں گے تو آپ کو اس وقت کٹنگ کا ٹائم بچ جائے گا تو چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس ہوتی ہیں جس سے آپ کی کچن کا ٹائم بہت منیج ہو جاتا ہے اور اگر سے آپ کی کٹنگ کی سکلس اچھی ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے آپ کے کھانے کو تو مزید وہ ریسٹورینٹ والا ٹچ آ جاتا ہے سو دیر اس نیٹ کیا ہم اپنی کچھ سکلس ایسی ہیں جس کی انہینسمنٹ پر کام کریں جو کہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر اور بہترین ہی ہوتی جاتی ہیں اس میں کمی نہیں آتی ہے اور یہ وہ سکلس ہیں جو ہم جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اب جیسے اگر میں میرے پاس ہینڈز آن سکلس رہتا ہوتا وہ آگے میری جنریشن میں ٹرانسفر ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں سو یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ چلتا رہتا ہے ٹاپ پہ ہم نے اس کے اسے میں کٹنگ کا اس لیے بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ سائز ایکوال ہو تاکہ صحیح سے ہیٹ اس میں ایکوالی جب ٹرانسفر ہوگی تو کھانا بھی جو بیٹ ہے جو انگریڈینٹس ہیں جو سبزیاں ہیں وہ سب ایک جیسی ہی گلیں گے ورنہ کیا ہوتا ہے کچھ کچھا رہے جاتا ہے ایک آلو گلیا ایک آلو نہیں گلیا تو ایک گاجر گل گئی کوئی نہیں گلی سو اس میں ایک بڑا جو تعلق ہے نا وہ کٹنگ کا ہے بلکہ بیسک کٹنگ کی اس میں میٹر کر رہی ہوتی ہے ہماری فرسٹ ویک کی جو پوری کلاسس تھی وہ ٹوٹلی کٹنگ بیس پہ کٹنگ کی اوپر تھی اور اس پہ کتنا سارے شایف نا میں ڈیلی بیسیس پہ ایک ایک کٹنگ پہ ڈیلی بیسیس پہ اور سب کو لگتا تھا ہماری کٹنگ ہم تو اچھے کٹنگ کرتے گھر پہ اس وقت ہماری کٹنگ سنتے ہیں جی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ در کچن میں آتے ہیں سب سے پہلے نائف ہینڈلیگ نائف ہینڈلیگ وہ کسی کو نہیں آتی نائف ہینڈلیگ نہیں آتی کہ how to hold the knife and how to drive the driver knife یعنی کہ نائف کو بھی کس طرح ڈرائیف کرنا ہے کہ آپ اپنے سیفٹی میجرز کو پورا کر سکیں یعنی کہ نائف ڈرائیف کرنا ہے that's not a easy job گھاریں ڈرائیف کرنا ہے کہتے ہیں آسان ہے نائف ڈرائیف کرنا ہے آسان نہیں ہے because injury ہو جاتی ہے so یہ ہماری پاپرز تکریباً تیاری پہ ہی ہیں اور اس کو سٹینڈ پہ لگا دیں تک کہ یہ تو ہو جائے so ہم بات کر رہے تھے نائف کی تو نائف کی جتنی ٹائپس ہے اگر ہم اس کو بھی پڑھنے شروع کریں تو یہ اپنے آپ پہ ایک سبجیکٹ ہے کی کیونکہ اگر ہم چیز نائف کی بات کریں تو چیز نائف بلکل جیفرنٹ ہے جو ہماری بچر نائف ہیں اس میں بہت ساری جو سٹائلز ہیں وہ موجود ہیں پھر آپ کے اگر ہم بیکنگ سیکشن کی طرف جائیں تو سٹیٹڈ نائف جس سے ہم بریٹ کاٹتے ہیں تو بریٹ نائف بریٹ نائف سب کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری سٹیٹڈ نائف ہوتی ہیں شیف نائف کے اپنے سٹین سانٹی میٹرز میں وہ دستیاب ہوتی ہیں اور اس بات کو سمجھنے کے ضرورت ہوتی ہے کہ کونسی والی جو شیف نائف ہے وہ اپرپیئٹ ہے اور اس سے ہمیں ہماری کٹنگ سکلز میں انہانسمنٹ آئے گی اس کا مچیریل سب سے بڑی بات کی اس کا مچیریل بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے ہم کوئی بھی بزار سے سستی سمجھ کے چھری لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ رسٹڈ ہو جاتی ہے اور وہ پھر کتنی ہامفل ہے اس میں کتنی کنڈیمنیشن ہو جاتی ہے کیمیکل کنڈیمنیشن ہوتی ہے اس میں جو رسٹ ہے وہ آپ کی باڈی میں جب جاتا ہے تو اس لیے وہ انفیکٹڈ کرتا ہے خراب کرتا ہے صحتوں کو خراب کرتا ہے دیکھیں اگر ہماری پاپٹرز ہو گئے تو ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں اس کو صرف کرتے ہیں دیکھیں انویسٹ کرنا ہے تو پھر ہم اپنی بیسک اپنی صحت کی جو چیزیں ہیں اس پہ انویسٹ کریں اب بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں ہم شاید کپڑوں پر خرچ کر لیتے ہیں ہم گھر کے گروسٹری پر خرچ کر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں پر خرچہ کرتے ہیں لیکن کچن جہاں سے ہماری صحت ہمارے پورے گھر کی صحتیں منٹین ہو رہی ہوتی ہیں ہم وہاں پہ تھوڑی کن جوسی کر جاتے ہیں یہ دیکھیں جناب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاپٹرز ہیں اس کے لیے آپ نے یہاں پہ ابھی لیکن اس پہ کلر بھی آنا شروع ہو گیا بڑا اچھا سا اس میں کلر بھی موجود ہے اور چیز بھی ملٹ ہو گیا اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ آپ نے اس کو ارینج کرنا ہے پاپٹرز کو لفٹنگ کے لیے مجھے اچھا بڑی مزے کی لگتی ہیں آپ اس کو مہران کے چلی گارلک کے ساتھ سرف کریں اس کو آپ مہران کے ٹیمیرڈنٹ ساس کے ساتھ کھائیں کہ آپ ہری چٹنی کے ساتھ کھائیں چوائسز یور کہ آپ اس کو کس طرح کھانا چاہتے ہیں کس طرح اپنی میل کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ اپنی جو فرمائشیں ہیں وہ ہمیں لکھ کر بھیجنی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کھانے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں وہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں اور ساتھ ساتھ آپ سکلسن کے پیج کو بھی لائک ان شیئر کیجئے اور آپ کی جو کیریز ہیں وہ بھی لکھ کر بھیجیں ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے ریسپیس کو ٹرائے کرنا بلکل نہیں بھولنا ہے لائک ان کومیٹ ان شیئر کا بٹن یہ بڑی اچھی بات کینا چاہیے ہمارے بچوں کا جو ہے یہ ایک وہ بنید ہے فیڈبیک میں لازمی پتا ہونا چاہیے فیڈبیک کیسا آ رہا ہے بلکل اچھا تمہیں فیڈبیک آتا ہے ہمیں پوسٹ ڈالتے ہو بسکلی میں فیس بک پہ یعنی سوشل میڈیا پہ جو بھی چیز بناتا ہوں لازمی اس کے کومنٹس لیتا ہوں لیتے ہو کومنٹس اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے میں اپریسیشن بڑھتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کیا امپروومنٹ ڈال ہو اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے اچھا اپریسیشن کے ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لوگ ٹرائے کر رہے ہیں ٹرائے کر رہے ہیں بلکل یہ تو ضرور پتا چلتا ہے اور بہت سارے پیجے ہیں فیس بک پہ جس پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں اپنی پیجز تو اچھا ریسپانس آتا ہے یعنی کہ یہ جو ٹیکنکس ہیں یہ کام کرتی ہیں بلکل کام کرتی ہیں اور آپ کی پریزنٹیشن اس کے زیادہ ضروری کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو زیادہ تر آپ کی ڈیش دیکھ کے ہی لوگ زیادہ ٹرائے کرتے ہیں سو کہیں پہ ایسا فیل ہوتا ہے اویس کہ اگر ہم اسکل سپیس ٹریننگ نہ لیں اور کام کرتے رہیں تو ہمارا کام بہت اچھا میں بیسکلی میں کھانے کا شوق بنانے کا جو شوق تھا وہ شروع سے تھا لیکن جب میں اس کے ٹرینن میں آیا تو یعنی کہ میں نے کافی چیزیں پہلے میں ایسی پریزنٹ کر دیتا تھا یعنی کہ جس میں کوئی جتنی گارنیشنگ نہیں ہوتی تھی لیکن اب بہتری آگئی ہے آپ کو سمجھ آئیے کہ ہم کس اس کو کس طرح کام کر سکتے ہیں اور کس چیز کے ساتھ کیا زیادہ کا در کنٹراز اچھا رہ گئی گا سو اب یہ اس چیز کے ڈیفرنس نظر آنے شروع گے سو اس کو بھی رکھ دیں تو دیکھیں کہنے کو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان چیزوں کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے لیکن یہ چیزیں بہت کام کرتی ہیں بہت ویلیویبیل ہوتی ہیں اور ہماری دونے ریسی پیز ہو چکے ہیں تو یار اس کا میں آپ کو تینکیو عویس لیکن سو مجھ ہم یہاں پہ اس کے کوئی ریکیپ کر دیتے ہیں ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح بنانی ہے الیپینو پاپورز کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے الیپینو چلیز جو ہوتی ہیں وہ لینی ہے اچھا میں آپ ایک مزی کی بات بتاؤں جو مرش کو کی جو جسے کہا جاتا ہے نا تیزی ہوتی ہے ہوتنس ہوتی ہے اس کو ناپنے کا ایک الگ پیرامیٹر ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس پیرامیٹر کو ایس ایش ایو کے نام سے جج کیا جارہا ہوتا ہے سو جو الیپینو اور کینی پیپر ہے اس کو پچھے سے پچاس ہزار تک کی رینکنگ دی جاتی ہے ایس ایش ایو کے لیول پہ اسی طرح جس اس طرح مرشوں کے نام اگر ہم لیں دیفرنٹ مرشے ہیں تو اس کے سپائیس کے لحاظ سے وہ پانچ پانچ لاک ڈھائی لاک ڈیڑ لاک ایس ایش ایو یونٹ تک کو ٹچ کرتی ہیں یعنی کہ اس کی ہوتنس اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہیں وہ مرشے کہ اس کی ایک چکی بھی کافی ہو جاتی ہے سو یہ ایک سٹڈی کے بعد ہی پتا چلتی ہے چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں چیزوں کو اور آپ کے پاس یہ دیفرنٹ گیج ہوتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو آپ کوئی بات سمجھ میں آتے کہ ہم نے جو بھی مرش استعمال کی ہے اگر دیکھیں ڈیفرنٹ نام ہوتے نا کہ ہم پیپریکا ہے سموک پیپریکا ہے کینے پیپر استعمال کر رہے ہیں نارمل مرش کا پاورڈر استعمال کر رہے ہیں کہ ہم کرش چلی استعمال کر رہے ہیں تو سب چیزوں کے لحاظ سے اس کے بہت جو ڈیفرنٹ کالٹیز ہیں وہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ یہ آپ میں ایک سٹڈی ہے کہ اگر ہم صرف مرش کو ہی سٹڈی کرنے جائیں تو ہم بہت ڈیفرنٹ جسے کہتے ہیں پیرامیٹرز کے اوپر اس کی کانٹیٹی کو بھی جو ہے لیمٹائز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم پیپریکا استعمال کریں تو ہمیں پتہ ہے وہ بہت مائلڈ ہے اس کا جو ہے ٹین تھاؤزن تک ایسے چیو یونٹ ہے یہ ایک اپنے آپ میں بڑی سٹڈی ہے اپنے ایلپینو جو ہیں وہ لینی ہے اس کو بیچ پہ سے آدھا کرنا ہے اور اس کی جو سیٹس ہیں وہ بہار نکال دینا ہے اور آپ نے تقریبا دو سے گرام چکن لینا ہے اس کو آپ نے ایک ٹیبل سپون لہسن کے ساتھ سواتے کیا اس میں آپ نے اٹھ کیا سوائے ساوس ہوئیزن ساوس ایک ٹیبل سپون ساتھ آپ نے اس میں مہران کا چیلی گارلک اٹھ کیا ایک ٹیبل سپون جب وہ اچھے سے کوک ہو گیا ہم نے اس میں کوئی ایکسٹر پانی نہیں ڈالا جب وہ اچھے سے کوک ہو گیا اور اس میں ایک پیسٹ کسی شکل آگئی تو پھر ہم نے اس میں اٹھ کر دی جناب کرش کر کے ہم نے رکھا تھا وہ اس میں اچھ کیا اور اس کے پاس بریٹ کرم جو کہ ہمارے پاس موجودتہ اس کو رول کر لیا تھا تاکہ ایک 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 پر ہم نے اپر سے گارنش کر کے بیک کر دیا ایک سو اسی ڈگری سی اس پر تقریبا پانس سے سات منٹھ کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے اور وہ بیک ہونے کے بعد آپ کے پاس اس شکل کے آجیں گے اور یہ بڑے مزے گے لگتے ہیں سو یو ہاف ٹو ٹرائ آپ نے بنانا ہے گھر پہ اور امی اس کا فیڈبیک بھی دینا ہے اس کے ساتھ آجاتے ہم سٹکی بیف کی طرف سٹکی بیف چونکہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے اس میں ایک مسالہ چپکہ بہواسہ ہوگا سٹکی ہوگی سو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بیف کے سلائس لینے پانس گرم انجر کٹ ہو تو بہترین ہو جائے گا اگر آپ میٹ ٹین ٹین رائزر لگا کے 30 منٹ کے لئے رکھ دینا ہے جب آپ کے پاس میٹ ٹین رائزر لگا کے آپ بیف کو رکھیں گے اس میں آپ نے آئل ڈال دی کے بعد اس کو سو کرنا ہے اور اس کی میرینیشن میں آپ نے کون فلار ہے اور ڈیفرن سوسز ہیں وہ لگا کے کر کے باقی آپ نے سوائز سوس ہائزن سوس ہمارے پاس جو ٹل ہیں ٹل کا ٹیل سب بھولنا اگر میچ کی وجہ سے آپ اس وقت نہ دیکھ پائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوپہ ایک سے دو ریپیچ پر پر دیکھ نہیں بھول نہ انشاءال آپ